سپریم کورٹ میں تقسیم ایک بار پھر کھل کر سامنے آگئی ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے جسٹس یحیہ آفریدی کو چیف جسٹس نامدت کیے جانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے سارا خصہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر نکال دیا جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ پر سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے ان کے احزاز میں منقضہ فل کورٹ ریفرنس میں اپنے ہمخیال امراندار ججز سمیت شرکت نہ کر کے پیغان دے دیا کہ وہ اب بھی سپریم کورٹ میں اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے پر بزید ہیں اور وہ عدلیہ میں تقسیم کا عمل جاری رکھیں گے جسٹس منصور علی شاہ نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ سے متعلق فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے بجائے مزید دروازے کھول دیئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے دفاع کے لیے اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط کو فل کورٹ کے سامنے رکھنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ آئینی حدود سے تجاوز پر سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عزاز میں ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کروں گا خط میں لکھا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں چیف جسٹس کا کردار عوان کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع اور عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہوتا ہے تاہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر دیرونی دباؤ نظر اداز کیا جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں مزید کہا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ عدالتی رواداری اور ہم آہنگی کے لیے لازمی اعترام قائم کرنے میں ناکام رہے جسٹس منصور علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت روکنی کے بجائے مزید دروازے کھول دیئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے دفاع کے لیے اخلاقی جلت کا مظاہرہ نہیں کیا سینئر ترین جج نے الزام آئیت کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتقب رہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت پر شطر مرک کی طرح سر ریت میں دبائے رکھا جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر اور عزت نہیں چیف جسٹس نے شرمناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درامت نہ کیا جائے ختمی انہوں نے مزید لکھا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی ججز میں تفریق کے اثرات تعدیر عدلیہ پر رہیں گے انہوں نے موقف اپنا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں شرکت اور اسے دور کا جشن منانا پیغام دے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کو نیچہ کر سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا ختم مزید کہنا تھا کہ ادارے کو نیچہ کرنے کے باوجود سمجھا جائے گا کہ ایسا چیف جسٹس عدلیہ کے لیے موزز خدمتگار رہا ہے میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا یاد رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا عدالت عظمہ کے عالی ترین جج کی حیثیت سے آج آخری دن ہے اور ان کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کورٹ ریفرنس میں سینئر جیر جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس ملک شہزاد جسٹس اتر من اللہ جسٹس منی بختر اور جسٹس عائشہ ملک بھی ریفرنس میں شرک نہیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عدلیہ تقسیم کا شکار ہے خیال رہے کہ چوبیس اکتوبر کے روز جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ کر پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس دوہزار چوبیس پر فل کورٹ میٹنگ تک کسی بھی خصوصی بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی خط میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے موقف اپنایا گیا تھا کہ فل کورٹ کی جانب سے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس دوہزار چوبیس کی آئینی توصیق کا تائین نہیں کیا جاتا یا سپریم کورٹ کے ججز فل کورٹ میٹنگ میں آرڈیننس پر عمل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے یا جب تک چیف جسٹس کی سربراہی میں دو سینئر ترین ججز کی کمیٹی بحال نہیں کی جاتی میں نئی کمیٹی کی طرف سے بنائے گئے خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا